مرحیم اسلام علیکم ڈیار سلویمز آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں ملپنکشنگ آب کیڈنیز اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ گردے کی کون کون سی بیماریاں ہیں اور ہم اس ٹاپک میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ان ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھئے سلویٹری آرگن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھئے تو یہ انہوں نے میں آپ کو انسرکل کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھئے سلویٹری آرگن کا مطلب کیا ہے سلویٹری آرگن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو اگر گردے کی بیماریاں لاہق ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے ساتھ باقی جو جسم کے اور نظام ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا گردہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اور ڈیزیزٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اور بیماریاں بھی سسٹم میں پھر لاہق ہو سکتے ہیں کیونکہ گردے کا بارڈی میں ایک انتہائی امپورٹنٹ پانکشن ہے جو ہم نے فڑا ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ ہے پارمیشن آپ کڈنی سٹون یا پارمیشن آپ سٹون اینڈ کڈنی جسے ہم گردے کا پتر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کہ گردے میں جو پترز ہوتے ہیں یا سٹونز بن جاتے ہیں تو یہ کس طرح بنتے ہیں کون سے چیتے جو ہیں وہ کڈنی سٹون بناتے ہیں تو بیٹا یہاں پر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار جو گردہ ہوتا ہے وہ ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا دیکھیں نہ ٹریمون نیٹروجینیس ویسٹ اور سالٹ پرام دے باڈی فراپرلی اس کا کام ہم نے بچھلے کلاسوں میں وہ پڑھا تھا اس کا جو من پنکشن ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ باڈی سے نیٹروجینیس ویسٹ کو پلٹر کرتے ہیں یا جو سالٹ ہوتے ہیں وہ پلٹر کرتے ہیں اور بلرد جو ہے وہ ساپ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی سچویشن میں کیا ہوگا اگر گردہ کام کرنا چھوڑ دے یہ جو ایکسٹرا سالٹ ہوتے ہیں یہ کڈنی میں اکمولیٹ ہو جاتے ہیں یہ کڈنی میں جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کس شکل میں پھر ہوتے ہیں یہ سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں کڈنی سٹون جب کڈنی میں سٹون بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کڈنی پھر نارمل پنکشن نہیں کر سکتی اور اس میں شدید دد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کڈنی سٹون میں ٹیوریٹرز اور یورینری بلیڈر کچھ سٹون سائز میں ایسے ہوتے ہیں جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ گردے میں بن جاتے ہیں پھر وہ وہ فلیوٹ کے ساتھ یا یورین کے ساتھ گردے سے نکل جاتے ہیں اور کہاں پر آجاتے ہیں یوریٹرز میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر یوریٹرز میں وہ نہیں آتے تو پھر یہاں پر وہ یورینری بلیڈر میں آجاتے ہیں جہاں پر وہ آپ اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو یہ بلیڈر میں ہوں گے یا اس کے علاوہ یہ یوریٹرز میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی کبھار جو سٹون کیڈنی میں بن جاتا ہے وہ کیڈنی میں ہی سٹیک کرتا ہے وہاں پرک ہوتا ہے کبھی کبھار وہ گردے سے نکل جاتا ہے تو وہ ٹرپٹ ہو جاتا ہے یوریٹرز میں یا یورینری بلیڈر میں اس کے کامن کازز کون سے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے چیدے ہیں جو گردے میں سٹونز بناتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کامن کازز آب سٹون اور ایکسیسیو کیلشیم سالٹ اور فورڈ اور یورک ایسیڈ کیلشیم سالٹ جو ہوتے ہیں یا یورک ایسیڈ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پرڈ میں جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے کڈنی میں سٹون پارمیشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ ترک جب کلشیم اور اگزالیڈ جو ہوتا ہے یہ ایک کیمیکل ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سخت شکل اخیار کر لیتے ہیں اور موسٹلی وہ کڈنی سٹون بناتے ہیں اگزالیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس زیادہ تر بادام ڈرائی فروٹ وغیرہ میں فائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو کیلشیم سالٹ ہوتا ہے یا موسٹلی لیفی یا گرین ویجیوٹیبل جو ہوتے ہیں اس میں فائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی چیدیں ہیں جو کیا کرتے ہیں یہ گردے میں سٹون کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم وہ گہلاتے ہیں کیڈنی سٹون ٹھیک ہے اچھا کہ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس کیڈنی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر یہ ڈراغ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیڈنی کا سٹون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیڈنی میں بنا ہے اور پھر کیڈنی میں ہی یہاں پر سٹے کرے گا کیونکہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ کیڈنی سے باہر نہیں آسکتا دوسرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریویس سلائڈ میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ کچھ سٹون ایسے ہوتے ہیں جو پھر کہاں پر آ جاتے ہیں یوریٹرز میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹون یہ یوریٹرز میں ٹرپ ہوا ہے سب سے نیچے جو ہمارے پاس یہ سٹرکچر ہیں یورینری بلیڈر یا بلیڈر جو ہم کہلاتے ہیں تو یہ ایکچولی وہ سٹرکچر ہیں جو پہلے ہم نے ایکسپلین کیا تاکہ اس میں یورین اپ کیا ہوگا اس میں سٹور ہوگا پھر سے باہر جاتا ہے یوریٹرہ کے ذریعے تو کچھ سٹون ایسے ہوتے ہیں جن کی پارمیشن کڈنی میں ہوتی ہیں پھر وہ آتے ہیں یوریٹرز سے پاس ہو کر کہاں پر آتے ہیں وہ یورینری بلیڈر میں آتے ہیں جس طرح یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی سٹون جو ہے یہ پھر کڈنی میں بھی ہو سکتے ہیں یوریٹرز میں بھی ہو سکتے ہیں اور یورینری بلیڈر میں بھی ہو سکتے ہیں پھر آپ کو یاد رکھ نہ ہے کہ اس کی پارمیشن کہاں پر ہوتی ہے تو پارمیشن اس کا مینلی ہوتا ہے کڈنی میں ٹھیک ہے پھر تینوں جگہ پر یہ سٹیک کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرسٹلائن سٹون انہوں نے اوپر لکھا ہے پھر رینل پلویس سٹون لکھا ہے پھر آپ پر یوریٹرل سٹون انہوں نے لکھا ہے تو سٹون جو ہے وہ گرگے کے اس پوزیشن میں بھی سٹیک کر سکتا ہے اس یہاں پر بھی سٹیک کر سکتا ہے پھر وہ جو ہے وہ کچھ وہ ڈکٹ سے پاس ہو جاتے ہیں تو پلویس جو ایریا ہے وہاں پر ٹرپ ہو جاتا ہے پھر جو کچھ یوریٹرز کا اوپر والا حصہ ہے جہاں سے یوریٹرز سٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ جو ہے وہاں پر سٹیک کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جرنلی اس طرح ہے اچھا تو اس کلاس کے لئے آپ کا ہمورک یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ڈپینیشن لکھیں گے کس چیز کا آپ ڈپینیشن لکھیں گے کرڈنی سٹون کا وٹس کرڈنی سٹون میمورائز بھی کریں گے اور اس کا ڈپینیشن بھی لکھیں گے دوسرا آپ کے لئے ہمورک یہ ہوگا کہ اس کے قاضیس کیا ہے ٹھیک کامن قاضیس آپ کرڈنی سٹون یا کامن قاضیس آپ سٹون تو جس طرح میں نے وربلی آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیلشیم سالٹ سے یورک ایسٹ سے اس کے علاوہ کیلشیم اکزالیڈ کیلشیم پاسپیڈ وغیرہ یہ تمام چیزیں جمع ہو کر کیا بناتے ہیں یہ کرنی سٹون بناتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہیں انشاءاللہ پردر جو ہے وہ کامنگ